اور شاب کے پانچ بجے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں پانچ کا پنچ پانچ پروگرام میں پانچ ان بڑی خبروں پہ ہم نظر رکھتے ہیں جو دن بر پچھلے چومیز گھنٹوں میں خاص موضوع بحث رہی ہوئے ہیں اور پانچ کا پنچ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹیلیویجن سکرین پر آپ کو آج کے پانچ کے پنچ کی پانچ بڑی خبریں آ رہی ہیں پہلی تصویر جو ہے آج کی پہلی بڑی خبر جو ہے وہ جمہو میں جمہو کشمیر ناشنل کانفرنس کا اجلاس اور اس اجلاس کے دوران جمہو کشمیر کے گجر طبقے سے وابستہ لوگوں کو جوڑنے کی ناشنل کانفرنس کی کوشش یہ ایک تصویر پہلی خبر جو آج پچھلے چھے سے آٹھ گنٹوں کے دوران سوشل میڈیا سے لیکے گلی نکڑ پہ بحث کی جاری ہے سب سے پہلے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کیا ہوگا انتخابات کا یہ پہلی بڑی خبر اور آپ کو سکرین پہے کونے میں اوپر لیف سائیڈ میں بلکل لذرہ رہا ہے گروپورپ 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 گوبن سنگی کا جنم دن اور تو اس کا احتشام سے مذہبی جوش خروش کے ساتھ دنیا بار میں آج منا جایا ہندوستان میں بھی یہ تقریبات ہوئی بڑے جوش خروش اور بائی چارہ کشمیر میں دیکھنے کو ملا یہ دوسری بڑی خبر جو بحث کی جاری ہے اور تیسری بڑی خبر آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر بلکل لیفٹ سائیڈ میں نیچے اور یہ تیسری بڑی خبر ہے یہ آپ کھانا بھی دیکھ رہے ہیں یہ دعائیں بھی دیکھ رہے ہیں یہ رونا دونا بھی دیکھ رہے ہیں عام طور پر جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں ان کے لیے بتاتا ہے چونہو پنجابی میں کہا ہوتا ہے کہ اللہ لٹ تو مارتا نہیں ہے اللہ مارتا ہے تو مت مارتا ہے یعنی کسی قوم کو اللہ تعالی اوپر والا جب اس پہ عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی عقل لے لیتا ہے وہ ڈنڈا لٹ کا ڈنڈے کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈنڈا نہیں چناتا ہے وہ عقل ان کی لے جاتا ہے تو کہیں اس قوم پہ اللہ کا کوئی عذاب تو نازل نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے وہ ہم دیکھتے کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو بارہ مولہ میں ہمیں لگتار دیکھتے ہیں یہ بڑا مدہ ہے آج کی تیسری بڑی خبر ہے جو بحث کی جاری ہے اور چوتھی خبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میدان دیکھ رہے ہیں اوپر بلکل رائٹ کورنر میں میدان آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ ہلکی ہلکی برم بھی پہاڑوں پر نظر آ رہی ہے تو کیا ہے یہ موسم کا مزاج کیا ہے پہاڑوں کا حال اور اس حال کو کچھ لوگ کشمیر کو اس کے ساتھ جوڑ کے بے حال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کشمیر کے ٹورزم انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہی حال ہم بتائیں گے کہ اس حال میں بھی کشمیر مالا مال ہے خبر رہے گی ہماری چوتھی اور پانچوں اور آخری خبر ہماری رہے گی بلکل رائٹ کورنر میں بلکل نیچے آپ یہ کچھرا یہ گند یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس محکمہ کا ہے جسے ہم ہیلکھ جو ہمارے سہت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ہمارے میڈیکل کالیج کا اہل و اعوال ہے اس میڈیکل کالیج کا جہاں پہ بڑی تعداد میں مزدوع بیمار آتے ہیں اور وہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے تو پانچ کا پنچ کی یہ پانچ بڑی خبریں لیکن پہلی شروعات ہم سیاست میں ناشنل کونفرنس سے کھریں گے اور جمہو کشمیر کی سیاست میں کوئی افامت افیم نظر دھوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ناشنل سے لیکے سٹیٹ تک یعنی ملک سے لیکے جمہو کشمیر تک پچھلے کچھ دنوں سے باتیں چل رہی تھی کہ الائنس ہوگا گرینڈ الائنس یا ناشنل الائنس انڈیا الائنس کے نام سے بننا تھا جمہو کشمیر میں کیا کچھ الائنس ہوگا یہ سب سے بڑا سوال تھا اور انہی سوالات میں ابھی بھی کٹ گرے میں ناشنل کونفرنس پی ڈی پی اور کانگریس ہیں اپنی پارٹی بھی کہا جاتا ہے کہ الائنس کر رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز کونفرنس سے ہو سکتا ہے آؤٹ آف بکس سولوشن نکالا جا سکے لیکن کیا ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی کا اور کانگریس کا الائنس ہو پائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ میدان میں جو اپنے کھلاڑی اتارے جا رہے ہیں ان کی خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ آغا رولہ کو نورٹ سے ہوتھ ناشنل کونفرنس اتار رہی ہے تو جب ناشنل کونفرنس سے آغا رولہ کو اتار رہی ہے جس کی کل شام دیر گئے ناشنل کونفرنس کے کوارٹروں نے ہی بتایا کہ نہیں آغا تو سیاست سے اس طرح کی پولٹکس سے جو ایکٹو پولٹکس سے اسے دور ہے تو اس لیے ہلکہ انتخاب سونواری کے اور سابقہ میبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون کے فرزند حلال اکبر لون کو اتارا جا سکتا ہے تو اگر یہ وہاں سے نورٹ کشمیر سے ناشنل کونفرنس اتار رہی ہے تو پی ڈی پی کیا کر گئے ان کے مظفر سندھ بیگ بھی تو دعوی دار رہی ہے تو پھر سین آگر میں بات آ جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ عمر عبداللہ کے سامنے پی ڈی پی میدان صاف رکھے گی تو ساؤت کشمیر میں پی ڈی پی کیا اپنا میدان پی ڈی پی کے لیے ناشنل کونفرنس اپنا میدان صاف رکھے گی کیونکہ پی ڈی پی بتا رہی ہے کہ ساؤت کشمیر تو ان کا بیس ہے اور ساؤت کشمیر کے حوالے سے بڑا سنسنی خیز معاملہ یہ بھی ہے کہ ساؤت کشمیر ڈی لیمڈیشن کے دوران کھسکتے کھسکتے بورڈر پار یعنی ٹرنل پار چلی گئی ہے اور ساؤت کشمیر کی سیڈ جو ہے یہ اب خطہ اپیر پنچال تک بھی پہنچی ہوئی ہے تو اس خطہ اپیر پنچال میں گجر برادری کا ایک بڑا موٹ تھا تو اس گجر برادری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ناشنل کونفرنس نے آج جمہو میں بڑا پروگرام رکھا تھا جمہو میں ناشنل کونفرنس دفتر پر جو بڑا پروگرام گجر برادری کو ایکٹیویٹ کرنے کا تھا اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی تھے عمر عبداللہ بھی تھے اور اپنی تقریر کے دوران فاروق عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ نے گجر برادری کے ساتھ ہوئی نائم صافیوں کا اعتراف کرتے ہیں بتایا کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن سب سے بڑا کارڈ جو آج کے اس پروگرام میں کھیلا جا رہا تھا وہ میاں الطاف کا تھا میاں الطاف کیوں تو کنگن کے رہنے والے ہیں لیکن میاں الطاف کا گجر ہو پہاڑی برادری ہو سب میں نام ہے مقام ہے ایک تو گدی نشینی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اپنا سٹرچر یہ دو چیزیں ہیں جو گجر برادری میں کافی ان کو اہمیت دے رہی ہیں تو صاحب ظاہر ہے ناشنل کونفرنس کے حقوں سے خبر آ رہی ہے کہ جنوبی کشمی سے میاں الطاف کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے تو جب میاں الطاف کو جروبی کشمی سے اتارا جائے گا تو ناشنل کونفرنس کا اپنا ووٹ اور اس کے بعد گجر برادری کا پہلگام سے لے کے ککرناگ اور ککرناگ سے لے کے کلگام اور جب تنل اس پار پڑا پار سمتن پار چلیں گے تو اس پار بھی خطے پنچ اور راجوری میں گجروں میں بڑا اعترام میاں الطاف کا گجروں میں بڑی پہنچ میاں الطاف کی تو بڑا ڈیسیسیو فیکٹر ہوگا میاں الطاف کا تو یہی معاملہ جمہوں میں تھا اور جمہوں میں اگر میاں الطاف کا انہوں نے نام تو نہیں لیا آج کے اس اجلاس میں لیکن سیاسی پندیت بتا رہے ہیں کہ جمہوں میں ناشنل کونفرنس کا آج کا گجر اجلاس گجر برادری کا اجلاس صاف طور پر یہی تھا کہ اپنا جو میدان ہے اس میں اپنا جو مہرہ ہے اس کو چلانا ہے تو کیا رہائے گا یہ تو سیاسی پندیت بتا رہے ہیں کہ مہارکہ بڑا تیز رہے گا لیکن عمر عبداللہ سے لے کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج گجر برادری سے معافی بھی مانگی ذرا فٹا فٹ میں فاروق عبداللہ کا سن لیتے ہیں ان کا معافی کا انداز بیان اور اس کے بعد ذرا فاروق عبداللہ کے عمر فرزند عمر کی بھی سنیں گے لیکن پہلے فاروق عبداللہ آج سوال نہیں ہے آج ہمارا وجود رہے گا یا نہیں اس کا سوال ہے آج نہیں ہے کہ میری سڑک بنی یا نہیں ہمارا پانی آیا نہیں آج سوال ہے وجود کا آج رہے کیا ہاتھ ہیں جیسے میان صاحب نے آپ سے کہا آب آپ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ریٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں سایرتھے کے باہر وانی مزدور بائیس کئی ہماری لوگ یہ تیزیر بکار ہیں موسیقا آنی الیکشن عمر کا سوال اور نوکریوں سے لے کے سب کچھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے یہ پانچ اگرس کے بعد ہوا ہے یہ عمر عبداللہ کے فروا والد فارق عبداللہ کا عزاہ ان دونوں معاملات پر رات ساڑی نو بجے پروگرام اب تک میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی لیکن اب پانچ کے پنچ میں دوسرے بڑے پڑاو پہ چلتے ہیں اور یہ پڑاو ہے ہمارے ساتھ رہنے والے ہماری شانہ و شانہ ہمیشہ سے رہنے والے یا ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کا جو رشتہ ہے ان میں ہمارے بڑے لوگوں کا کیا فرمان ہے وہ آج کی بات ہے لیکن اسی بیچ میں آج بتاتے چلی کہ گروہ گوبن سنگھ سکھوں کے گروہ جو ہے ان کا جنم دن تھا اور مذہبی جوش خروش کے ساتھ منائے جا رہا تھا گردواروں میں آج خصوصی تقریبات ہو رہی تھی اور اس میں خواتین مرد عورتیں اور بچے سب شامل تھے اور سب پہ یہاں پہ آکے بائیچارے کی بات کی جاری تھی شبد کرتن ہو رہے تھے نگر کرتن بھی ملک کی کئی سن سے دیکھنے کو ملے ہیں اور پھر یہاں پہ لنگر بھی لگائے گئے تھے لیکن سب سے بڑی بات بائیچارے کی مثالیں ایسے موقع پہ ہر وقت دیکھنے کو ملتی ہیں آج بھی بائیچارہ دیکھنے کو ملا تھا سریناگر کی تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو بارہ مولا کی تصاویر بھی دکھائیں گے آپ کو وادی کشمیر کے دوسرے گردواروں کی بھی تصاویر دکھائیں گے اور ان تصاویر میں انتظامیہ کا جو رول ہے اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے جمہو کشمیر کے انتظامیہ کے اہددار آج صبح سے ہی گردواروں کے اندر بھی تھے باہر بھی تھے نظر سب پہ رکھی ہوئے تھے اور سب نظر ہے ایک بائیچارے کا جو پیغام ہوتا ہے اور چونکہ گروہ گوبین سنگھ کا پیغام بائیچارے کا ہے انسانیت کا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کے پیغام میں جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آئی انہیں انصاف کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے آواز اٹھائی ہے اور جہاں پہ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھے ہے ظلم کے خلاف آواز جو ہے یہ سکھ قوم کی رگ رگ میں ہونی چاہیے یہ آج آج کے دن کا پیغام بھی ہے اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے سکھ قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں موسیقی اور چلیے ناظرین پانچ کے پانچ کے تیسری تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ تیسری تصویر آپ کو بتاتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا پروگرام کے انٹرو میں ہی بتا دیا تھا کہ اوپر والا لٹ نہیں مارتا ہے وہ ڈنڈا نہیں مارتا ہے لٹ پنجابی کا وڑ ہے ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ اگر مارتا ہے تو مت مارتا ہے مت اکل کو کہتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ہماری اکل ماری گئی ہے کہیں ہم سے خدا ناراض دنہی ہے اوپر والا ہم سے ناراض دنہی ہے جو اس نے اکل ہماری مار دی ہے جو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف منشیات منشیات کا مقابلہ پولیس عوام مل کے کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو فطوری بیان آتی ہے اس کا کیا کرے اور وہ بیان کوئی عام شخص نہیں دیتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے کوئی ڈیلبریٹ لی کر لے کوئی کر ل اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے اس سے خدا بھی معاف کر دیتا ہے لیکن ہمارے سوشل میڈیا پر کچھ وارئیرز جنہیں کہا جاتا ہے جن کے آج پر اس محلے گھر میں نظر ڈالی جائے تو ان کے گھر میں بھی ان کے پاس پر اس میں بھی وہ سب کچھ نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر آکے فرقواری مسلکی دوسری بنیادوں پر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں لڑا رہے ہیں اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے ان میں سے تو بہت لوگ مسجد کی پہلی صف میں بیٹ رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کیا یہ ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جب ان دعاؤں کی امامت کرنے والے پر بھی جب سوال اٹھنے لگیں تو کیا یہ قبول ہو سکتی ہیں اور یہ بڑا سوال ہے اور پھر ہم نظر نیاز بھی کرتے ہیں رب کائنات جو ہے سب سے بڑا جو ہے سننے والا ہے وہ سنتا ہے لیکن کن کی سنتا ہے تب کب سنتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو ناظرین بتائیں ہم صدقات بھی دیتے ہیں اور صدقات میں ہم عام طور پر کشمیر میں صدقے کو حوالے سے تاری نکالی جاتی ہے اس پہ بہت سے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو بانٹ بھی رہے اس کو الگ طریقے سے اس پہ کرتے بھی لیکن صدقہ صدقہ ہے اور رب کائنات کے سامنے صدقے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اس سب کے معاملات میں بہت سے سوال ہماری سوسائیٹی پہ ہماری کمیونیٹی پہ اٹھ رہی ہیں منشیات سے ہم لڑ لیتے ہیں آج بھی بارہ مولا میں منشیات فروشوں کو پکڑا گیا کل بھی پکڑا گیا اسے چار دن بھی پک پکڑا گیا اور منشیات فروشوں کے حوالے سے ہم لگاتار بتا رہے ہیں ہم نے عظم کر رکھا کہ ہم منشیات فروشوں کے معاملے میں کبھی بھی آپ سمجھوتا نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہمیں سمجھایا گیا اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ منشیات فروش آپ کے بچوں کے قاتل ہیں اور جو ہمارے بچوں کا قاتل ہوگا اس کا خلاف تو ہم پہلے سے کھڑا ہوں گے وہ ہم اس کے اپنے بچے کے سائے کی طرف بھی دیکھ رہے نہیں دیں گے تو وہ منشیات فروشیاد رکھ لے جو منشیات فروش ہے اب جو پکڑا جائے گا ہم اس کے گھر کے اس کے والدین کی اس کے بچوں کی اس کے بہن کی اس کے بائی کی تصویر دکھائیں گے اب تک پولیس ان کو ناکاب میں دکھاتی ہے ہم پولیس سے گزارش کریں گے کہ ناکاب ان کا ہٹا دیجئے دکھا دیجئے کہ یہ قوم کے درندے ہیں لیکن ان درندوں سے نپٹا جا سکتا ہے جمہور کشمیر کے پولیس اربی آر آر سوے نے کل بتا ہے کہ ان کے خلاف سخت کروائی ہوگی اور کریں گے بھی وہ یا ہم سب لوگوں کو بروسہ ہے لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو ہمارے سوشل میڈیا پر فتنہ انگیزی شروع کر رکھے ہیں علمائی دین ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے معاشرے کے زیادہ طبقے کی ایک ذمہ داری ہے وہ کہیں نے کہیں ٹھیک ہے ہم میں کچھ دوریا ہو سکتی ہیں لیکن کیا ان دوریوں کو ہم پبلک میں ڈسکس کریں گے کیا ان دوریوں کو ہم اور بڑھاتے رہیں گے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے اور انہی سوالات میں آج جمع کشمیر میں علماء سے بھی پوچھا گیا اور علماء کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے کے کچھ اور لوگوں سے پوچھا تو مفتی عظم کشمیر نے اس سوالے سے بیان دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ذرا خدا رہا انصاف کیجئے سوشل میڈیا کے وارئیرز بھی جو یہ مفتی بنے ہوئے وہاں پہ وہ بھی دیان دے کہ سر پہ ٹوپی کی بات کرتے ہو دشمن تمہارا سر اڑانے کی بات کر رہا ہے زمانہ آخرت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا علماء شر من تحت العدیم السما یخرج منہم الفتنہ مساجدہم آمیرتن وی خرابن من الحدا مسجد ایسی ہوں گی کہ ان میں ہدایت مفقود ہوگا اور علماء جو ہیں آسمان کے چھت کے نیچے فتنہ برپا کریں گے یہ جو انٹرنیٹ ہے اصل میں یہ صرف علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور ہم نے اس کو جنگ و جدال کا ذریعہ بنایا دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ شافی ہے خانفی ہے یا اس کا مالکی فرقے سے تعلق ہے یا ہمبلی سے تعلق ہے یہ وہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہے مسلمان کے ساتھ ہے لیکن ہمارے علماء اس کو دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ٹی آر پی بڑا ہے مولوی صاحبان ٹی آر پی کے لیے لائکس کے لیے نہ احتیاط کیجئے گا جب اسرائیل گولہ مارتا ہے فلسطین پہ تو نہ حملی دیکھتا ہے نہ شافی دیکھتا ہے نہ مالکی دیکھتا ہے نہ انفی دیکھتا ہے تو گر مارتا ہے تو مسلمان کو مارتا ہے آپ لوگ جو آپ یہ نیا فطور پیدا کر رہے ہیں خیال رکھے گا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور کہیں نہیں کہیں جو پہلے میں نے کہا کہیں ہماری مت تو نہیں ماری گئی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کئی اور سوال ہیں کشمیر میں برف کیا نہیں ہوئی بہت سے ہمارے سوشل میڈیا وارئیرز نکل پڑے برف نہیں ہے توبہ ہے جی کشمیر کا ٹورسٹ ایسا ہو رہا ہے کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے بلکل نہیں ہو رہا جی میں یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ چوتھی خبر باری اور میں دعوے کے ساتھ کہا تو ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ سب ہی آنکھریں نکال دیجئے گا آپ سب ہی آداد شمار دیکھ لیجئے گا کوئی کسی اور طرف ڈائیورٹ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کا دل جو رہا برف کو دیکھنا چاہتے ہیں نہیں ہوئی تو کیا کیا جا سکتا ہے کہیں اور تو نہیں ملے گی ان کو چیز کو لے کے سوشل میڈیا پہ سٹوریز پلانٹ کی جاری ہے لیکن آپ کو بتائیں کشمیر میں کچھ بارف ہے وہ تصاویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں نچنے علاقوں میں نہیں ہیں اوپری علاقوں میں اور ٹورسٹ وہاں پہنچ رہے ہیں یہ سمتن نہیں یہ گلما کی تصویر ہیں اور یہاں یہ الگ سا نظار ہے دیکھیں بارف کا یہ الگ سا نظار ہے یہ وہ بارف ہے جو اندرو جم چکی ہے اس کو بھی لوگ مزا لیتے ہیں یہ کہاں ملے گی کہیں دنیا میں اور یہ ہے وہ دوستی یہ ہے سمتن سمتن بھی کشمیر کے حصہ ہے بھائی ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ وارئر بنے ہوئے کشمیر کو بدنام کریں کشمیر کے ٹورزم سیکٹر کو بدنام کریں اس جمہو کشمیر میں بہت سی ساشی ہوئی ہیں کبھی ہمارے ٹورزم سے پہلے ہمارے فروٹ انڈسٹری کے ساتھ ساشی ہوئی اور کبھی الزام کیا بتایا گیا بازابطہ طور پر کہ رستوں کو روکا گیا تاکہ جمہو کشمیر کا جو فروٹ ہے وہ رستے میں سڑ جائے کشمیریوں کی ایک آنمی تباہ ہو جائے تو آج ایک اور ایک آنمی کو تباہ کرنے کی ساشین کی جاری ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں برف نہیں ہے کشمیر اگر برف نہیں ہے تو کیا کشمیر خوبصورت نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس برف نہ ہونے کے بیچ پہ گل مرگ میں ذرا سیاہ دیکھیں کیا کہتے ہیں نورٹھ انڈیا ہندوستان کے اس کونے سے آئے ہیں جہاں گرمی بہت زیادہ ہے وہاں دیکھیں وہاں لوگ کیا کہتے ہیں ذرا ان کا ساؤنڈ بائٹ سنا دیجئے اور بتائیے ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ کچھ پیسے لے کے ایک پوری کام کا فیوچر جو ہے اس کو تباہ کرنے کی کوش کریں کوش کریں کہ یہاں سے ٹورزم ڈائیورٹ ہو جائے ماضی میں ہمارے بچپن میں یا بچپن میں نہیں میری ابتدائی کیرئر میں کچھ ریاستوں سے بھی پیسے دیے جانے تھا تاکہ کشمیر میں تب بتایا جاتا تھا کشمیر کے اگر بورڈر پے کہیں کوئی گولہ گرتا تھا تو بتاتے تھے کشمیر میں گولہ گر یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کشمیر کے بورڈر پے جہاں ٹورزم جہاں آبادی نہیں ہے یہ ب думacher گرہ ہے لیکن بتاتے تھے کشمیر میں اور طورزم یہاں کا ڈائاوٹ ہوتا تھا کشمیر میں حالات خراب ہیں اب وہ حالات ٹھیک ہوئے تو یہ دوسرا پہنترہ آزمایا ہے یہاں پہ برف نہیں ہے تو برف نہیں ہے تو پھر بھی تورس خوش ہے ذرا سنیے گا تورس کیا کہتا ہے ہی اللہ ہم کرن ہم چنے تملنارہو یہ میرے پورس میں کشمیر پرسلی اس ملوکہ ہے یہ سبب نکلہ ہے ہم چنے پھر پہلے ہیں ہمیرے سکتے ہیں کشمیر ہے کشمیر ہے اور کشمیر ہے کشمیر ہے تو کدرت کا کبال ہے لیکن اسی کمال میں جو سرکار کو جمال کرنے تھے وہ ہو نہیں پاتے ہیں ایک تصویر ہم ڈوڑا کی دکھاتے ہیں میڈکل کالیج ڈوڑا کی دکھائیے گا تصویر وقت کم ہے تصویر دکھائیے گا اور ڈوڑا کے لوگ ان تصویروں کے پس مظر میں بتاتے ہیں کہ یہاں پورے خطے ڈوڑا کے لوگوں کو آنا پڑتا ہے علاج معالجے کے لیے لیکن اصل حقیقت وہاں کی کیا ہے وسیم گتوب فون پر رہیں گے وسیم گتوب سے ہمارے ساتھ اس وقت لائیو وہاں پر جوڑے ہیں بہت شکریہ وسیم پانچ کے پانچ میں کیا بتا رہے ہیں وسیم وہاں کے لوگ اور کیا بتاتی ہے انتظامیاں ذرا مختصر ہم بتا دیجئے وقت اجازت نہیں دیتا ہے جب بھی یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ ہوا تو میڈیکل پالج جوڑا جو ہے سرکھو میں رہتا ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کیس طرح سے میڈیا کے سامنے لوگ آئے اور یہ بتا ہے کہ جورب میڈیکل پالج پالج اندر جو امپلائید یعنی کی جو وہاں پہ عملہ کر رہا ہے وہ اپنا پروٹوکال کا دہان نہیں رکھتا ہے یونی فارم لوگوں کو نہیں ہوتی ہے اور جب بھی ان کو بولتے ہیں یونی فارم آپ کی کہا ہے آپ کون ہیں تو بڑی رہا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ آج میڈیا کے سامنے آئے اور یہ بتا ہے کاسٹر کے سوشل ایکٹویز سامنے آئے ہیں ان کا امانہ ہے کہ اگر اس چیز اس نظام کو نہیں صدارہ جائے گا تو آنے والے ٹائم میں ہم درنا دیں گے پروٹسٹ کریں گے اس کے ذمہ بار میڈیکل پالج کے ہائر اتھارٹیز دیں گی میڈیکل پالج کے جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ رہی گی صفائی سترائی کا فقدان ایڈمیسٹریشن ناکام ہے یا نکمی ہے دونوں چیزیں بتا دیجئے گا دیکھیں ایڈمیسٹریشن اگر کام کرتے تو یہ سوال نہیں اٹھتے گندگی آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے جہاں پہ اب یہاں چالائے جا رہے ہیں گندگی کے امپار آپ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کی طرف سے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ علاج کر رہے ہیں وہ بیوار ہو کے وہاں سے جاتے ہیں تو اب خود اندازہ لگائے ہیں کہ میڈیکل کالج اگر بنایا گیا تو وہ لوگوں کی سولیت کے لئے بنایا گیا تھا سوالوں کے لئے نہیں بنایا گیا تھا سوال لوگ اٹھا رہے ہیں اور ہمارا جو ہلی ایریا ہے ایک ہی میڈیکل کالج یہاں پہ کشتوار کے لوگ بھی یہی آتے ہیں بدربا کے لوگ بھی یہی آتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی میڈیکل کالجی جاتے ہیں جو اپنا علاج کروانے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے اور بڑی بات اسے سنم جی یہ ہے کہ جو میڈیکل کالج دوڑا علاج کروانے آتا ہے دور درست علاقے سے اس کو یہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے یہ ایک پرانی رستہ میں یہاں سے اس کو جمع بھیجا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اگر زیادہ پڑے ہیں یا یہ ڈاکٹر زیادہ پڑے ہیں یہ بھیجنے کا سوال کہہ ہے کہ یہاں سے پیشنٹ کو جمع بھیجتے ہیں وہاں سے یہاں بھیجتے ہیں تو یہ اپنے اپنے بہت بڑا سوال ہے علمیہ ہے سرکار اس پہ جہان جانا چاہے اور وقتن فوقتن کی جو بھی ڈیسر ہیں جو بھی سرکار رہی ہیں انہیں وعدے تو ضرور کی ہیں مگر زمینی سطح کے حالات کیا ہیں وہ تصمیر خود ویعہ کر رہی ہے شکریہ وسیم بہت بہت شکریہ وسیم گتو ہمارے نمائندے پانچ کا پنچ میں عوام کا مودہ میڈیکل کالیج ڈوڑا اور میڈیکل کالیج ڈوڑا میں ابھی بھی ریفرل چل رہا ہے اور خطہ یہ ڈوڑا میں اکثر حادثے ہوتے رہتے ہیں وہاں امرجنسی کرائیسز رہتی ہے گوچال کشتوار میں آئے روز ہوتے رہتے ہیں وہاں ڈاکٹروں کا ایک سٹاف وہ ہونا چاہیے جو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہو لیکن خدمت خلق کیا خدمت ہوتی ہے تو صرف اگر اپنی کرتے ہیں عام بیمار کی ہوتی نہیں ہے الزامات اور تصویر وہاں کی ڈراؤنی آ رہی ہے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوں اور آپ کو یہ بری تصویری دیکھی جائیں تو یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے وہاں کی تصویر آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ موڑ آف ہو جاتا ہے تو یہ وہ تصویر ہیں جو پانچ کے پچھ میں ہم دکھا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ سرکار سنیے سب کچھ چنگا بلہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ تھا آبار آج کا پانچ پانچ کے پنچ میں ہم نے پانچ بڑے مددوں اٹھا رکھے تھے اور پانچ بڑے مددوں پر ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہم نے سرکار کو بتایا ہم نے اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو تک کے بعد پہنچائی جن کی کہیں پہنچ ہے جو کہیں بعد کو پہنچا سکتے ہیں تو ان پانچ مددوں کے ساتھ آج کا پانچ کا پنچ یہیں پہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے سنیم اجاز آپ کا مزبان تھا آج کے پانچ کے پنچ کا تو دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ